السلام علیکم ورکم ٹو مائی چینلہ شائن او بیوٹی سو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کنیے لے کہاں ہوں 24 گولڈ نیو فیس گولڈ کریم بریچ کا ریویو تو اس لکھ میرے پاس کریم بریچ موجود ہے ایک ساشے میں اس کا فور ریویو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو فیس پر یوز کرنا چاہیے کہنے اس کے ریزرٹ کیسے کیا اس کے سائٹیفیکس ہے یعنی سو ویڈیو آئین تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بریچ کریم کی تو یہ ایک ساشے میں آتی اس کی پرائس کے اگر بات کی جائے تو 30 روپیز سے 40 روپیز میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کو جو ہے آپ اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کس کی بہت زیادہ سینٹر سٹیف ہے تو وہ اس کو فیس میں نہ یوز کریں پہلے پیچ ٹیس کر لیں پہلے تو میں آپ کو اس طرح کی ساشے والی جو بریچ کریمیں وہ فیس پہ لگانے سے ہوایٹ کروں گی آپ کو زیادہ تر اچھی برینڈ کے ایک اپنی کی بریچ کریم لینی چاہیے اس طرح کی جو بریچ کریمیں وہ آپ ہاتھ اور پاؤں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں پہ بھی ان کے کافی اچھی ریزرٹس ہیں اب چلتے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ تو بیک سائٹ پہ موجود ہے کہ یہ ایک جدید فارمولا بریچ کریم ہے یا آپ اگر اپنی سکین پہ لگاتے ہیں تو آپ کی سکین کو نرم ملائم بنا دیتا ہے آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے پہ جو سخت بالے ان کو یہ سنیری براؤن کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کی رنگت کو نکارتا ہے آپ کی سکین کو جو ہے مچھرائز رکھتا ہے آپ کی چھائیاں اور جو سکین پہ جوریاں وغیرہ ہیں ان سے بھی مکمل تحفظ فرام دیتا ہے ساتھ ہی اس کا طریقہ لکھا ہے آپ اس کو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھا سے واش کرنا ہے فیس واش سے اس کے بعد آپ نے فیس میں اگر آپ کی میک اپ وغیرہ ہے تو کلینزنگ سے اپنے میک اپ کو رومو وغیرہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس بلیچ کریم کو مکس کرنا ہے آپ نے تین حصے کریم لینی ہے اور ایک حصہ ایکٹیویٹر کر لینا ہے پھر دونوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اسے ہاتھ اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ فیس پر لگانا چاہئے تو لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی جو ساشے والی پلیچ کی میں وہ زیادہ تر یوز نہیں کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کے لیے یوز کرتی ہوں میں دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں یا چہرے پہ جہاں بھی آپ لگاتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ کے بال جو ہے وہ سونیری براؤن ہو جائیں گے اور آپ کی سکن جو ہے اس کے اچھے ریزرٹ ہوں گے سکن میں سے جتنی بھی ڈرٹ وخیرہ ہوگی وہ سب ریموف ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ جو اپنے بالوں کی حساب سے کونٹیٹی ایکٹیویٹر کی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو بالوں میں جو ہے سخت ہے تو آپ جو ہے ایکٹیویٹر زیادہ کر سکتے ہیں ساچے کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد اندر سے دو ساچے ہوں گے جس میں ایک میں جو ہے وہ ایکٹیویٹر ہوگا دوسرے میں جو ہے وہ کریم ہوگی آپ نے اپنی سکن کی اکورڈنگ کریم اور ایکٹیویٹر کو کمیہ زیادہ کر کے مکسر کے اپنے فیس اور ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں کوئی بھی بلیچ کریم آپ یوز کریں گے تو وہ جو ہے آپ کو 50% ریزر ضرور دے گی آپ کی سکن میں جو ہے براؤن وغیرہ جو بال ہوں گے آپ کی سکن کے یا ہاتھ کے وہ براؤن کر دے گی اور آپ کی سکن کو ایک سے دو ٹون فیئر کر دے گی اس بلیچ کریم کو یوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے فیس کو جب واش کر لے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے موسٹرائزر وغیرہ ضرور اپنے فیس پر لگانے کیونکہ بلیچ کریم لگانے کے بعد ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اب اس بلیچ کریم کو میں نے ایک بول میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر فیس پر لگاؤں گی تو اس کو میں نے جب اپنے ہاتھ اور پاؤں اور فیس پر لگایا ہے تو اگر آپ پندرہ سے بیس میٹ لگا رہنے دیں گے تو اچھے سے آپ کی سکن میں یہ کلر دے دے گا آپ کی سکن کو ڈرٹ وغیرہ کو رموف کر دے گا میں زیادہ تر اس طرح کی بلیچ کریم فیس پر یوز نہیں کرتی بہت کم یوز کرتی ہوں میری سسٹرس وغیرہ کبھی کبھار یوز کر لیتے ہیں لیکن ایزا کوئی سائٹ ریفیکس نہیں ہے لیکن ہر کسی کے جس سکن ہوتی ہے وہ الگلک ٹائپ کی ہوتی ہے اگر کسی کی بہت زیادہ سینٹس صرف اسکن ہے تو وہ اس طرح کی بلیچ کریم یوز نہ کریں اگر آپ کی اسکن پر ایکنی وغیرہ زیادہ ہے تو اب بھی آپ نہ یوز کریں آپ اپنی سکن کی اکورنگ کوئی سی بھی بلیچ کریم یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتی ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ٹرنٹی فور گولڈ نیو فیس گولڈ کریم بلیچ کریم کا ریویو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی جگہ فرنٹس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شریف کی جگہ مجھے دی دیا اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں اس نیکس پروڈکس کے ریویو کے ساتھ